میں نہیں سمجھتا کہ نریندر موڈی کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں یہ انڈیا کا اپنا کونسٹیٹیوشن اور ان کی جو سٹرکچر ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹس کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں اگر راحل گندی بھی بن جاتا تب بھی یہی لوگ آتے ہیں اچھا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی جو اتنی گھروت ہوئی ہے اس میں نریندر موڈی صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اکیلے نریندر موڈی صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اگر اکیلے کا ہاتھ ہوتا تو اس دفعہ وہ کلیر مجوریٹی لازمی لیتے اس دفعہ ان کا نعرہ تھا اب کی بار چار سو پار اور وہ تین سو بھی نہیں کر پا ہے ان کی حیثیت نہیں ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو وہ پاکستان کو کہتے ہیں ایک پنجابی کی مثال ہے بڑی اچھی تھی مثال ہے کہ آٹے چلون برابر نہیں ہے وہ پاکستان کو کسی بھی طرف سے سمجھتے ہی نہیں ہیں چاہے جو مردی ہیں وہ دنیا کی اسٹیم ہم اپنے آپ میں ماتے تھرڈ بڑی اکانومی بن چکا ہے انڈیا پاکستان تو اس لائن میں بھی اپنے آپ کو جو انا اکاؤنٹ نہ کرے ایک ایسی یوٹیوبر کے جاتا ہے اس کلام دھروو راڈی ہے اس بندے نے اپنی موٹیویشن سے پوری انڈیا کو اس نے ایسا ایک جسے پاکستان میں وہاں کو شہو رہا ہے ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ پارٹیز ہونسی ہیں کس نے دھوکے باہد ہیں اسی طرح دھروو راڈی نے ایک بلکل ہی ہسٹری چینج کر کے رکھ دیا اس کی وجہ سے انڈیا موڈی کو بہت بڑا شوق لگا ہے جس کے وجہ سے کسیٹس بہت زیادہ کام آئی ہیں تو سب سے پہلے کریٹ تو ہمیں اس کو دینا چاہیے جس نے آویرنس پلائیے ساری انڈیا کی گروہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ کسی ایک بندے کی وجہ سے نہیں ہے وہ ان کے سٹرکچرز کی وجہ سے ہے لو انڈ آرڈر کی وجہ سے پلیٹکل سٹرکچر کی وجہ سے ایڈوکیشن سسٹم کی وجہ سے موڈی نے ایڈوکیشن سسٹم نہیں بنایا ایڈوکیشن سسٹم کی بنیاد آئی آئی ٹی جتنے بھی انڈیا میں موجود ہیں جن کو اچھے انسٹریٹ سمجھا جاتا ہے ان کی بنیاد جوہرلال نہروں نے ڈالی تھی تو یہ موڈی کا کارنامہ نہیں ہے یہ انڈیا کا جو پلیٹکل سٹرکچر ہے یہ اس کی سٹرنٹھ ہے ہمارے دوبائی کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں ہماری اتنی حیثیت ہے جی پاکستان کا کوئی بھی بندہ وہاں پہ جائے گرین پاسپورٹ کی بازو پکٹ کے سائیڈ پہ لے جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ دیکھیں کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی نے وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا دیا ہے وہ کر سکتا ہے پاکستانی بنائے کہاں اپنی مسجید ہی بنا لے علاقے وہ تو مسلم کنٹری ہے نریندر موڈی کی جو ابھی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے کیونکہ اس نے الائنس منایا ہے وہ باقی گورنمنٹ سے تو کوئی بھی اگر وہ بل پاس کرونا چاہے یا کچھ بھی کرونا چاہے تو ان کو اپنے الائنس وغیرہ سے پتک کرنا پڑے گا تو مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ان کی حکومت کی جو ابھی فلال جو سنیری ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے اور جو ان کے کلیم سے اور جو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہم یہ کر رہے دیں گے اس کے حمدہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا اور ان کو ایک دم سے ایک سرپرائز ایک شوق ملا ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بار پھر سے انڈیا میں نریندر موڈی کی سرکار آ چکی ہے آٹھ جون کو انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کی آج سیرمنی کی آناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے انڈیا میں اس آج سیرمنی کو لے کر تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہے دنیا بھر کے بڑے بڑے لیڈر کو اس اوٹ سیرمنی میں انوائٹ کیا گیا ہے اسی مدے پر آج ہم بات کریں کہ پاکستان کی عوام سے اور جانے گے ان کی رائے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ کیا نام ہے آپ کا انتظار حسین انتظار سر کیا کرتے ہیں میں لیکچرر ہوں انگلیش کا زبردست سر آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا میں ایک بار پھر سے نریندر موڈی صاحب کی سرکار آ چکی ہے تیسری بار وہ انڈیا کے پرائیم میریسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں اور جب ان کا یہ الیکشنز کا ریزلٹ اناؤنس کیا گیا تو دنیا بھر سے نریندر موڈی کو مبارک بادے رسیب ہوئیں اور اب جو ہے آٹھ جون کو نریندر موڈی صاحب جو ہے وہ اوٹ سیرمنی ان کی ہونے جاری ہے وہ اوٹ لیں گے ایجزا تھرڈ پرائیم میریسٹر آف انڈیا کیا کہنا چاہیں گے دنیا بھر کے بڑے بڑے لیڈر آ رہے ہیں اس اوٹ سیرمنی میں جی وہ پوری دنیا کے لیڈرز آ رہے ہیں اور آنا بھی چاہیے انہیں کیونکہ انڈیا نے اپنی image soft image دنیا کے سامنے بہت اچھی بنائی ہے ان کا ابھی جی ٹونٹی کا summit last year وہاں پہ ہوا ہے وہ ایک اچھا ان کا image building اس سے ہو گئی ہے پاکستان کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بلائیں گے کیونکہ کوئی as such international affairs کے حوالے سے بھی ان کو ضرورت نہیں ہے اس وقت میرے خیال سے اور نہ ہی ابھی حالات اس طرح کے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں وہ سوچیں ہاں دنیا کے تمام لیڈرز ضرور وہاں پہ آئیں گے کیونکہ دنیا کے بھی strategic interest انڈیا کے انڈرسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں booming economy ہے انڈیا کی tech industry بھی لیڈ کر رہی ہے بڑے بڑے CEOs انڈیا سے ہیں تو وہ پوری دنیا کی جو economic interest ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں تو وہ لازمی آئیں گے تو میرے خیال سے اور آنا بھی چاہیے انہیں ہر ملک کو اپنے national interest کو سامنے رکھ کے international relations پہ focus کرنا بڑتا ہے so that is normal پاکستان میں جو نئی حکومت بنی ہے مسلم لیگ نون کی پاکستانیوں نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی کے ساتھ جوڑا ہے پاکستانی ہمیشہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں کہ موڈی کا جو یار ہے وہ غدار ہے اور وہ کون ہے یہ آپ کو پتا ہے نواز شریف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے انڈیا میں بہت ساری فیکٹریز ہیں اور جس طرح نریندر موڈی صاحب نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان آئے بغیر ویزا کے تو کیا لگتا ہے کہ اب اس اوٹ سیرمنی میں پاکستان کو انوائٹ کیا جائے گا شباز شریف ایڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کس اوٹ سیرمنی میں جائیں گے یا انوائٹ کیے جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ انوائٹ کیا جائے گا باقی یہ جو موڈی کا یار والی بات ہے وہ نعرہ زیادہ ہے حقیقت کم ہے اس میں کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ کوئی دو لوگوں کے ریلیشنز نہیں یا فیملیز کے ریلیشنز نہیں وہ دو کنٹریز کے ریلیشنز ہیں جو ایک بندہ نہیں چلا رہا سو وہ نیشنل انٹریسٹ ہے وہ ایک خاص ڈیولپمنٹس میں چل رہا ہے وہ اسی کے مطابق چلے گا چاہے عمران خان ہو چاہے نوائٹ شریف ہم نے دیکھا جس طرح انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی نے اپنے دور حکومت میں جی ٹوئنٹی کی میٹنگ بڑے پرجوش طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے انڈیا کے اندر کروائی اب آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کو دنیا بھر کے لوگوں کو انڈیا پر کتنا جو ہے اعتماد حاصل ہو چکا ہے کہ انڈیا ایک محفوظ ملک ہے کہ اوچ سیرمی میں وہ لوگ انوائٹ کیے جا رہے اور وہ آئیں گے جی وہ ضرور آئیں گے کیونکہ انڈیا محفوظ تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ انڈیا کی جو ٹیک انڈسٹری ہے اس کی وجہ سے انڈیا ان کے لیے ایک میجر پارٹنر کے طور پر سامنے آتا ہے چائنا اور ان کا پچھلے کچھ سالوں میں تنازیات کے باوجود ان کا آپس میں جو تجارت کا حجم ہے وہ بالکل بھی کم نہیں ہوا تو جو یہ کنٹریز ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کسی ایک بندے کے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ ناریندر مودی صاحب دوہزار چھتیس کے جو علمپک گیمز ہیں وہ بھی انیا میں کروانا چاہ رہے ہیں انہوں نے جو ورلڈ کپ ہوا اس کو بھی اچھا کیش کروایا جی ٹوئنٹی کو بھی کروایا تو وہ ان کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ بھی اس کو وہ اپنی ایک کلچرل پروڈکٹ کے طور پر دنیا میں لے کے جاتے ہیں تو وہ کلیکٹیولی جو بھی حکومت کرتی ہے اس کا اوورال امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کی ایمیج ایز ای پروگریسیف کنٹری جہاں پہ اپرچونٹیز ہیں جہاں دنیا کے لوگ آ سکتے ہیں ٹوریزم کبھی ان کا بیسک میسیج یہ ہی ہے تو اسی لیے جب بھی ان کا میں نے سمجھا تھا کہ ناریندر مودی کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں یہ انڈیا کا اپنا کونسٹیٹیوشن اور ان کی جو سٹرکچر ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹس کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں اگر راحل گندی بھی بن جاتا تب بھی یہی لوگ آتے ہیں اچھا یعنی آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی جو اتنی گروت ہوئی ہے اس میں ناریندر مودی صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اکیلے ناریندر مودی صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اگر اکیلے کا ہاتھ ہوتا تو اس دفعہ وہ کلیر مجوریٹی لازمی لیتے اس دفعہ ان کا نارا تھا اب کی بار چار سو پار اور وہ تین سو بھی نہیں کر بائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا میں باہر سے دکھتا ہے کیونکہ میڈیا بھی ان کا کنٹرول ہوتا ہے ان کے اپنے سیاسی حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں رہے بچھلے کچھ سالوں میں اور جو ان کی معاشی ترقی ہے وہ ایک نریندر موڈی کی وجہ سے نہیں ہے وہ جو ان کا لیگیسی نیرو کے بعد اور وہ چلتی آ رہی ہے وہ انڈیا کا کونسٹیٹیوشن اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ نائنٹیز کے بعد سے جب سے انہوں نے اپنی اکانومی کو اپن کی ہے وہ گروہ کی طرف ہی جا رہے ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگر راحل گاندی کی گورنمنٹ آتی تب بھی انڈیا کی گروہ ہوتی ہے گروہ رکھتی نہ نہیں انڈیا کی گروہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ کسی ایک بندے کی وجہ سے نہیں ہے وہ ان کے سٹرکچرز کی وجہ سے ہے لو اینڈ آرڈر کی وجہ سے پلیٹکل سٹرکچر کی وجہ سے ایڈوکیشن سسٹم کی وجہ سے موڈی نے ایڈوکیشن سسٹم نہیں بنایا ایڈوکیشن سسٹم کی بنیاد آئی آئی ٹی جتنے بھی انڈیا میں موجود ہیں جن کو اچھے انسٹیٹیوٹ سمجھا جاتا ہے ان کی بنیاد جوہرلال نہرو نے ڈالی تھی تو یہ موڈی کا کارنامہ نہیں ہے یہ انڈیا کا جو پلیٹکل سٹرکچر ہے یہ اس کی سٹرنٹھ ہے کہ وہ موڈی کے باوجود وہ اتنی ترقی کر رہا ہے اچھا ہم نے انڈیا کے پرائم نیسٹر نینندر موڈی کے یہ جو جیتنے پر ویڈیوز بنائی ہماری ویڈیوز کنچے اکسر کومنٹ کیے جارے ہیں لوگوں کے جانے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موڈی جیت گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موڈی نہیں جیتا اس پر آپ کی کیا رہا ہے میرے خیال سے موڈی نہیں جیتا کیونکہ ان کی جو پروجیکشن تھی ایون ایکزٹ پولز میں بھی ایک آ گیا تھا کہ وہ کلیر میجوریٹی لیں گے یہ بہت اہم بات ہے کہ کلیر میجوریٹی ہوتی اگر ان کے پاس تو وہ جو کونسٹیٹیوشنل کرنا چاہ رہے تھے جیسے انہوں نے کمشمیر کا سٹیٹس ریپیل کیا تو وہ اور بھی اسی طرح کے رولز پاس کرتے لیکن چونکہ اب اپوزیشن سٹرونگ ہوگی تو موڈی بھی ٹون ڈاؤن ہو جائے گا تھوڑا کوئلیشن پارٹنرز کے ساتھ جب چلنا ہوگا تو وہ اس طرح کا ریٹورک نہیں لے کے چلیں گے بلکہ اب سب کو ساتھ لے کے چلنے والا نریندر موڈی صاحب کے سر پر ہی سجایا گیا ہے اکثر یہ نعرہ گونشتا ہوا ہمیں سنائی دیتا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے یعنی انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نریندر موڈی صاحب کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے لیکن آپ کا کہنا ہے کہ نریندر موڈی نہ ہوتے تب بھی انڈیا میں اتنی ہی ڈیویلپمنٹ ہوتی جی یہ اس کا سیدھے ہی بات ہے جو بھی گونشتا ہوتا ہے وہ ہر چیز کا کریڈٹ لیتا ہے یہ ان کی افیشل پروجیکشن ہے یہ لوگوں کا ریال سنٹیمنٹ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ایودیا میں وہ ہارے ہیں جہاں انہوں نے رام مندر بنایا ہے وہاں وہ ہارے ہیں آپ گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ایودیا میں وہ ہارے ہیں ان کا جو بیس رائے جہاں پہ وہ جیتے ہیں وہ سارے صرف وہ علاقے ہیں جہاں سوشل میڈیا جو نوردن انڈیا ہنڈی انڈیا جسے کہا جاتا ہے باقی نہ وہ ساؤتھ انڈیا سے جیت سکے ہیں بلکہ یوپی میں بھی مہاراشرہ میں بھی وہ ہارے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ اتنا بھی ان سے انسپائر نہیں ہے لوگوں کی اپنی بھی ایک ویل ہے ایک سینس ہے جو کہ شاید انڈیا کے انپر لوگوں میں پڑے لکھوں سے تھوڑی زیادہ لگتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ نیجی ٹی وی چینل کے اینکر پرسن ارہم موجود ہیں ارہم آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ایک بار پھر سے نریندر موڈی صاحب کی گورنمنٹ آ چکی ہے اور آٹھ جون کو ان کی اوٹ سیرمنی ہے دنیا بھر کے بڑے بڑے لیڈر سیرمنی میں آئیں گے کیا کہیں گے ہم نے پہلے پچھلے سال دیکھا کہ انڈیا نے جو ہے جی ٹوئنٹی کی میٹنگ وہاں پر ہوسٹ کروائے دنیا بھر کی بیس بڑی اکانویز اس میٹنگ میں آئیں اور اب جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی تیسری بار جو ہے وزیر آزم بنے ہیں ان کی اوٹ سیرمنی پر دنیا بھر کے لیڈر آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس پر سب سے پہلے تو دیکھا جائے جی ایک بہت بڑی بات ہے اپریشیٹ کی بات ہے کہ وہ تیسری دفعہ وہ کہتے ہیں نا موڈی سرکار واپس آ رہی ہے ٹھیک ہے آ رہی نہیں آ چکی ہے وہی بات آ گی آ رہی نہیں آ چکی ہے آٹ کو ملکہ ابھی دو دن پڑے میں ہیں دو دن بعد ان کی جو ہے نا وہ انوگریشن ہے سیکنڈ تنگ یہ دیکھا جائے کہ جیسا کہ وہ آپ نے بتایا کہ وہ جیسے ادر ممالک کے جتنے بھی اسر و رسوک رکھنے والے جو بڑے بڑے وزراء ہیں یا کہہ لیں کہ ان کے وزیراعظم ہے یا کنگ کہہ لیں ان کو بلایا جا رہا ہے پاکستان میں سے دیکھا جائے جی نامی گرامی جو بڑے مشہور لوگ ہیں میں بس نام نہیں لینا چاہوں گا جانا تو چاہیے لیکن ہماری اتنی احسیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا اتنے بڑے ایونٹ پہ وہ انوائٹ کریں کیونکہ پاکستان اور انڈیا جنہیں بھی کریسیس چل رہے ہیں دیکھا جائے تھی نریندر موڈی کا ایک پورا کتاب ہے وہ ایک جگہ کتاب کر رہے تھے بڑا مشہور کتاب ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھی وہ پاکستان آئے تھے اور کسی کی شادی میں آئے تھے بغیر ویزا کے آئے تھے بغیر ویزا چھوڑتے بغیر کسی اجازت کے آئے تھے بغیر ویزا تو بڑی دور کی بات ہے پاکستان کی ائر لائنز میں بھی اچانک اس طرح کوئی آپ کی فضائی حدود یوز بھی نہیں کر سکتا لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے تو تب کی بات ہے اب دیکھتے ہیں اب تعلقات کہاں تک پہنچتے ہیں ہمارے ہم نے ہمیشہ مسلم دینگ نون کو جو ہے وہ نریندر موڈی کے ساتھ جوڑا ہے پاکستان کے عوام یہ کہتی ہوئی نظر آئی ہے نریندر موڈی کے جو یار ہیں وہ نواز شریف ہیں اور وہاں پہ ان کے بہت ساری فیکٹریز بھی ہیں انڈیا کے ساتھ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں اس لئے وہ بار بار چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ہو لیکن اب یہ دیکھیں کہ اب کیونکہ ایک بار پھر سے نریندر موڈی صاحب بھی آگیا اور یہاں پہ نون لکی گورنمنٹ بھی آگیا ہے تو کیا اس عوض سیرمنی میں نواز شریف کو یا ان کے بھائی شباز شریف کو انوائٹ کیا جائے گا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے انسان حیثیت دیکھ کے بلاتا ہے ٹھیک ہے جی ان کی حیثیت نہیں ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو وہ پاکستان کو ایک پنجابی کی مثال ہے بڑی اچھی تھی مثال ہے کہ آٹے چلون برابر نہیں ہے وہ پاکستان کو کسی بھی طرف سے سمجھتے ہی نہیں ہیں چاہے جو مردی ہو دنیا کی اسٹیم اپنے آپ میں ماتے تھرڈ بڑی اکانومی بن چکا ہے انڈیا پاکستان تو اس لائن میں بھی آپ کو اکاؤنٹ نہ کرے چاہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے تو یہی دعا ہے پھر وہ بات آجے جیسی قوم ویسے حکمران ٹھیک ہے جی اس طرح ابھی آپ ہمارے پاکستان کے الیکشن کے ایک بات کر لیں آپ کو لگتا ہے پاکستان میں جو الیکشن ہوا تو صاف شفاف ہوا تھا دنیا بھر میں ہمارا مزاگ اڑایا جائے کہ پاکستان میں الیکشن کے نام پر ڈراما کیا گیا ہے ایک مہینے تک تو ریزلٹ ہی نہیں آ رہا تو آپ انڈیا میں دیکھیں کیسے الیکشن ہوئے ایسے الیکشن ہوئے اور ایسے ریزلٹ آ گیا سر وہ قوم ہے ٹھیک ہے جی ان کو پتہ ہے انہوں نے ووٹ کس کو دیا ہے اور انہوں نے اقتدار میں کس کو لے گیا ہے یہاں پہ یہ قوم ہے جناب صاحب رات کو پتا چلا ہے جی دار صاحبہ ہار رہی ہیں اور صبح پتا چلتا ہے جناب وننگ سیٹ پہ کوئی آیا ہے ٹھیک ہے وہ ساری رات بچارے اقرار بھائی اور کیا کہلے وسیمت دعوی صاحب چیک چیک کے بتاتے رہے ہیں جی کم از کم ایک لاکھ کا ڈیفرنس ہے پچاس ہزار کا ڈیفرنس ہے صبح پتا چلتا ہے جی وہ ہی پچاس ہزار تھے ہار چکی ہیں پاکستان کا یہ تو قانون ہے قانون کی تو بات چلے رہ نہیں اگر ہم اپنے پاسپورٹ کی بات کر لیں جی ہمارے کیا تعلقات ہمارے دبائی کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں ہماری اتنی حیثیت ہے جی پاکستان کا کوئی بھی بندہ وہاں پہ جائے گرین پاسپورٹ کی بازو پکڑ کے سائیڈ پہ لے جاتے ہیں بھائی آجو درہ سائیڈ پہ اور آپ وہاں پہ دیکھیں کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی نے وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا مندر بنا دیا ہے وہ کر سکتا ہے پاکستانی بنائے کھا اپنی مسجد ہی بنا لیں علاقہ وہ تو مسلم کنٹری ہے کوئی اتنی بڑی کہت ہے کہ پاکستان کی جانب سے اتنی بڑی مسجد بنائی جا رہی ہے ہم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں چاہے وہ ڈونیشن دیں جو مردی کریں اتنی اوقات نہیں ہے ہماری اب یہ دیکھ لینا کہ انڈیا کے تعلقات دنیا کے ساتھ کیسے ہیں اور پاکستان کے ساتھ میں آگے آپ کو ایک بات کیجئے دیوار کے ساتھ ہماری دیوار ہے یہاں پہ ڈولر ایٹ ٹو ایٹی پلس ہے وہاں پہ اونلی ایٹی تری ہے ٹھیک ہے دیوار کے ساتھ دیوار ہے وہ کہے پنجابی کی ایک اور مثال ہے کھربوزے کو دیکھیں کھربوزے ہی رنگ بدل لیتا ہے لیکن ہمیں وہ شرم ہی نہیں آرہی ہم آج بھی اس چکروں میں پل دے دیا ہے روڈ بنا دیا ہے میٹرو دے اب اورنج اورنج لائن کا کردہ اترا نہیں ہے گرین لائن آ رہی ہے پنک لائن آ رہی ہے ایک وہ آپ نے سنیا ہے وہ پرپل لائن آ رہی ہے پچھلے اورنج کا کردہ اترا نہیں ہم سے ٹھیک ہے پچھے ایک دو چار اور کردے ہم پہ چڑھا دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے کردہ کس نے اتارنا ہے آپ نے اتارنا ہے گیس کے بلوں میں آپ نے اتارنا ہے بجلی کے بلوں میں آپ نے اتارنا ہے ٹیکس کی طورت میں آپ نے اتارنا ہے پیٹرول کی طورت میں یہ تو حالات ہے پاکستان انہوں نے کونز آپ نے پاہ سے دینا ہے یہ بتائیں کہ نریندر موڈی کے ایک بار پھر سے حکومت آنے پر ایزا پاکستانی آپ سیٹسفائیڈ ہے خوش ہے آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے نہیں جی دیکھا جائے پاکستان میں ایک بڑے پشتون کمیونٹی ہے ہم بڑے اپریشیڈ کرتے ہیں پتھان بھائی ہمارے بھائی ہیں ہمارے جان ہیں ٹھیک ہے وہ پاکستان کا ایک سرمایہ ہے کیونکہ میندی قوم ہے وہ ٹھیک ہے ان کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کے پی کے میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہاں پہ ایک کہاوت بڑی مشہور تھی کہ ایک گمیٹ جو آج ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں آتی اگر انہوں نے خان صاحب کو کوئی تیسرا موقع دیا ہے کہ ان کی گمیٹ تیسری دفعہ کے پی کے میں کر رہی ہے گمیٹ کو کچھ دیکھ کے دیا ہے تو سیم آپ اسی اگزیمپل کو لے لیں انڈیا میں اگر وہاں پہ نریندر موڈی تیسری دفعہ آیا ہے تو وہاں کے لوگوں نے کچھ دیکھا ہے تو آیا ہے ایکونمی آگے بڑی ہے تو آیا ہے گربت تھوڑی تھی نیچے آئی ہے تو آیا ہے نا اثر وائز ان کے پاس اور بھی تو کافی پارٹیز تھی اچھا اگر راحل گاندی اقتدار میں آتے تو کیا وہ اسی طرح انڈیا کو ترقی کی بلندیوں سے ہم کنار کروا سکتے جس طرح نریندر موڈی نے پچھلے دس سالوں میں کروایا ہے دیکھے جی ابھی دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے بھی دخواب بہت انچے سارے ہیں لیکن لائن میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ساید یہ آنسر کافی ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ابراہیم ہے ابراہیم کیا کرتے ہیں آپ میں میڈیکل سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ایک بار پھر سے نریندر موڈی صاحب کی حکمت آگئی ہے تیسرا ٹنیور ایک بار پھر سے نریندر موڈی کا ہوگا آٹھ جون کو ان کی عوض سیرمنی ہے دنیا بھر کے لیڈر اس سیرمنی کو اٹینڈ کرنے کے لیے آرہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے پہلے تقبرانہ طریقے سے یہ کہا تھا کہ ہمارے چار سو سیڈس آئیں گی اور اس بار انہوں نے سیڈس بہت ہی کم آئی ہیں تین سو کے راؤنڈ اس کے بعد انہوں نے علائنس کر کے اپنی جو گورنمنٹ بنائی ہے بلکل بہت ایک کہہ سکتے ہیں انکہ وی گورنمنٹ ہے تو سب سے تک ریڈیٹ ایک ایسی یوٹیوبر کے جاتا ہے اس کے کام دروو راڈی ہے اس بندے نے اپنی موٹیویشن سے پوری انڈیا کو اس نے ایسا ایک جس طرح پاکستان میں وہاں کو شہو رہا ہے ان کو پتہ لگا ہے کہ جو پارٹیز ہونسی ہیں کس نے دھوکے باہد ہیں اسی طرح دروو راڈی نے بلکل ہی ہسٹری چینج کر کے رکھ دیا اس کی وجہ سے نرینر مہدی کو بہت بڑا شوق لگا ہے جس کے وجہ سے سیٹس بہت زیادہ کام آئی ہیں تو سب سے پہلے کریڈیٹ تو ہمیں اس کو دینا چاہیے جس نے اویرنیس پلائیے ساری دوسرا یہ کہ اب نرینر مہندی کی جو ابھی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے کیونکہ اس نے اللائنس منایا ہے باقی گورنمنٹ سے تو کوئی بھی اگر بل پاس کرونا چاہے کچھ بھی کرونا چاہے تو ان کو اپنے اللائنس وغیرہ سے پتک کرنا پڑے گا تو مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ان کی حکومت کی جو ابھی فلا جو سنیری ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے اور جو ان کے کلیم سے اور جو ان کی جو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے اس کے مطلب کچھ بھی نہیں ہوا اور ان کو ایک دم سے ایک سرپرائز ایک شوق ملا اور یہ ہمارے کھتے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسننگ کلنزنگ پہ وہ بلیو کرتا ہے اس کی دیو اڈیالوجی ہے وہ فیشزم کی ہے اور وہ بالکل ایک آپ کہتے ہیں سائیکلوجیکل ڈیس آرڈر کا کوئی شکار بند ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ نیندر موڈی صاحب کے دورے حکومت میں انڈیا میں کتنی ڈیویلومنٹ ہوئی ہے میں ڈیویلومنٹ ہوئی ہے ایک دیویلومنٹ تو ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں ان کے جو لوگ تھے جو بھی بندہ کانگریس جوائن کرتا تھا تو اس کے اوپر جو ان کی ہوتی ہے کہ ٹیکس والے انویشن کر دیتے تھے ان پر کیسی بن جاتے تھے جیسی وہ بی جی پر جوائن کرتا تھا ان کے سارے کیسیز ہو جاتے تھے سارے ان کے کیسیز ختم ہو جاتے تھے تو بالکل یہ ایک الگ سٹیپ پہ چلا گیا تھا ایک الگ لائی میں چلا گیا تھا تو انڈیا کو وہ ایک جو پہلے ایک یوگیز کا ایک کنٹی ہوا کرتا تھا گروز کا ہوا کرتا تھا وہ اس کو بالکل ایک فیشیزم بھی لکے جا رہا تھا اور ایک ہیٹ کانڈ آف آپ کیا ستتے ہیں کہ گوھرمنٹ بنا رہا تھا تو جس کے ویدے سے کافی ابھی کہہ لیں کہ ہمارے جو سبکونٹینٹ اور باقی آس پاس دنیا کے لیے بہت اچھا یہ ہوئے جو بھی ہوئے ابھی الیکشنز میں یعنی آپ آپ کو نریندر مہدی کی سرکار آنے سے خوشی نہیں ہوئی ہے نہیں خوشی کیوں نہیں بلکہ یہ خوشی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ ایک کہہ لے کہ ہمارے تیرٹی کے خطرہ ہو اس نور نورن پرسن ایوڈیا سے وہ ہار گئے ہیں جہاں پہ انہوں نے رام مندر بنایا یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا انہوں کا لالو سنگھ کے نام سے لالو سنگھ نام بھی اس نام بھی اس رہا اس کا یو پی کہتے ہیں کہ انڈیا میں اگر یو پی صاحب جیت لو تو پرو انڈیا ون کر سکتے ہو مگر اس نے جو وہاں سے وہ ہارا ہے آپ کہہ لیں کہ اپنے گھر سے ہارا ہے کتنی بڑی ایک شیم کی بات اس کے لئے تو آپ کو لگتا ہے کہ سارا پڑی دروو راتھی کو جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور آویر کیا بالکل دروو راتھی میں کہہ لوں کہ ایک اس کا نام لکھا جائے گا جس طریقے سے اس نے جو ڈائنیمکس پولٹک سے چینج کی اس کا نام اسٹری میں لکھا جائے گا اگر آپ اس کا چیک بھی کریں یو ٹیو پہ تو کسینا اس نے ایکسپوز کیا سلوٹ ہے میں نے دیکھا ہے آپ کب سے فالو کر رہے ہیں دروو راتھی کو میں اس کو کافی ٹائم سے کر رہا ہوں مور دن ایئر سے کر رہا ہوں جی جی کہا جا رہا تھا پاکستان کی عوام کی جانب سے کہ اگر راہل گاندی کی گورنٹ آ جاتی تو پاکستان کے لئے زیادہ بہتر ہوگا لیکن اب کیونکہ ایک بار پھر سے نیڈیندر موڈی صاحب کی حکومت آ گئی ہے تو کیا لگتا ہے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کوئی بہتری آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے جو پہلے اس کی پوزیشن دیتا فرسٹ ریلیکشن میں جو سیکنڈ ٹائم پرائم میسٹر بنائے اس وقت اس کی بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سٹرانگ پوزیشن میں تھا اگر پاکستان اس کی طرف جاتا بھی تو وہ کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہ کرتا ابھی جو اس کی حکومت بہت زیادہ ویک ہے اب اس سارے ڈیسیزن وہ خود نہیں دے سکتا اب اس کو اپنے پارٹنر جو اس نے افلیشن کی ان سے بھی جو ان کی رضا مندی کے ساتھ ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار کا جو ندرندر موڈی اور پچھلی بار سے کافی ویک ہے اور اس طرح سے عمل درامند نہیں کر سکتا فیصلوں سے اس طرح سے اب انڈیا کو نہیں چلا سکتے پہلے جتنے دو ٹنی اور انہوں نے جس طرح سے انڈیا کو انڈیپینڈنڈی چلایا بلکل بھی اس طرح نہیں چلا سکتے بلکل بھی اس پزیشن میں نہیں ہے تو ایک ایک اچھی چیز ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب انڈرندر کا بھی واقعہ ہوا تھا تو اس نے نیوکلل بوم اس نے کہا تھا کہ اب نیوکلل حملہ کر دیں گے بلکل کوڈز بھی ایک چینج ہو گئے آپ سوچیں کہ کس قسم کا مینٹلی سکھ بندہ ہے تو کتنا ڈینجریس ہو سکتا ہے اور وہ ہیٹ کو کار رہا تھا مسلم کی ایتنی کلنزنگ پہ بلیو کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے کہ یہ بہت بڑی ایک نیچر کی انڈیا سے بہت سارے مسلمان بھی ریندر موڈی صاحب کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کئی مسلمانوں کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئے ہیں میں باز کو تیسے ہوتا ہے کہ وہ پریشر میں بھی کر لیتے ہیں اگر وہ پریشر ان کی اوپر پریشر ہوتا ہے آپ پر کیسیز بنا دیتے ہیں آپ کو بدرام کر دیتے ہیں کیونکہ سب ان کا میڈیا بھی کنٹول ہے موڈی گوڈی میڈیز کو بولتے ہیں سارا کنٹول ہے وہ جو وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اب کوئی بھی بندر لٹسے کہ میں اس کے گینس کھڑا ہوتا ہوں تو وہ میرے گینس کیسیز شروع ہو جائیں گے میں کیسے سٹینڈ کروں گا وہ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے اندر سے انٹرنل ہی وہ نہیں چاہ رہے ہوتا ہے پر مجبوری میں آپ کہلے کچھ سٹیویشن ایسی ہوتی ہے یا کچھ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو دو کیسیز ہوتے ہیں اس میں وہ کرتے ہیں